مطول زشان اور خلیل کے اہل خانہ اسلام آباد روانہ مطولین کے اہل خانہ کے اسلام آباد بینس سینٹ کمیٹی کے روبرو پیش ہوں گے اہل خانہ کو سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد روانہ کیا گیا ہے دوانگی سے قبل مطول زشان اور خلیل کے اہل خانہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امید ہے کہ اب انصاف ملے گا سانحہ ساہیوال سیٹی ڈی اہلکاروں کی صفاقیت کے مزید حقائد سامنے آگئے چاروں افراد کو انتہائی قریب اور سر میں گولیاں مارنے کا انکشہ تیرہ سالہ بچی عریبہ کو چھے گولیاں انتہائی قریب سے ماری گئی خلیل کی بیوی نبیلہ کو چار گولیاں لگی ایک گولی سر میں ماری خلیل کے جسم پر بھی سر سمیت گیارہ گولیاں برسائی گئیں ڈریور زیشان کو بھی سر سمیت تیرہ گولیاں مار کر موت کی اندین سلا گیا جانبھاک ہونے والوں کی پوسٹ موٹم ریپورٹ لاہور نیوز کو موصول غم سے نڈھال سانحہ ساہیوال کے متاثرین کا کوئی نہیں پر سانحال مطول قلیل کے بھائی جلیل کا جی آئی ٹی کے ساتھ ساہیوال جانے سے انکار ڈی ایس پی سمیت پولیس کی بھاری نفری چنگیم اور سردو کے باہر انتظار کرتی رہی والدہ کی طبیعت ناساز ہے ساہیوال نہیں جا سکتا مدعی جلیل نے اپنے وکیل کو بھی ساپ جواب دے دیا پنجاب حکومت صوبے کو صاف سترہ بنانے کے لیے متحر ایک صفائی کی نگران کمپنیوں میں نئے افسر لگا دیے گئے لاہور سمیت پانچ بڑے شہروں کی والڈ ویسٹ کمپنیوں کے نئے چیف ایگزیکیٹیف آفیسر تایونہ چودری خالد نزیر وٹو الڈیو ایم سی کے سی او او لگا دیے گئے چیف سیکرٹری کی ہدایت پر احکامات جاری مونسون سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت تیاریاں واسہ حکام نے کمر کسلی نالوں سے ڈیسلٹنگ کا عمل شروع کر دیا گیا الو ایس نالے پر بھاری مشینری سے صفائی مہم کا آغاز ہو گیا ڈی جی الڈی اے آمنہ امران اور ایم ڈی واسہ سید زاہد عزیز نے صفائی عمل کا جائزہ لیا لاہور پارکنگ کمپنی کے مختلف سائٹس کو فوری طور پر آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ سینئر صفائی وزیر عبداللیم خان کہتے ہیں کام کرنے والوں کو آگے لائیں گے نکموں کی چھٹی ہوگی عالمی میار کے حاملے داروں کو پارکنگ سیکٹر میں موقع دیا جائے گا پارکنگ کمپنیوں کو بہتر اور اہل مین پاور کے ساتھ کام کرنا ہوگا پارکنگ کمپنی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت توسیق نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ پرانہ فارم منصوب فیز ون کے دین ازلا کے لیے نیا فارم جاری کر دیا گیا دو سو پچاس روپے پروسیسنگ پیس درخواست گزار کو دس ہزار روپے ٹوکن منی درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہوں گے پر اندازی میں کامیاب نہ ہونے کی صورت میں ٹوکن منی واپس کر دی جائے گی محظور یا شہید سرکار ملازمین پولیس یا فوج کے ملازمین کے لیے بھی کوٹار رکھا گیا ہے میاں محمود رشید کہتے ہیں وزیراعظم کے وعدے کی تکمیل ہم کریں گے تمام ڈیویلپمنٹ آثورٹی کو ایک لاکھ یونٹ تعمیر کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا حکومت پنجاب کے کئی وزراء کے محکموں کی کارکردگی سفر پیس سے زیادہ وزراء کے محکموں کی کارکردگی غیر تسلی بکش قرار وزیر انسانی حقوق اعجاز مسیح وزیر مذہبی امور پیس سعید الحسن کے محکمے کچھ بھی نہ کر سکیں سینئر وزیر عبدالعلم خان کے محکمے کی کارکردگی اکیس فیصد رہی سوائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسبین راشد کے ماتحت میں حکمہ سہید کی کارکردگی تینتیس فیصد رہی وزیر خزانہ اصد عمر لاہور کے دورے پر ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفیس اور لاہور چمبر آف کامس کے دورے سنتکاروں اور تاجر ورادری سے ملاقاتے کی سنتیں چلانا سرمایہ کاروں کا کام ہے حکومت معاونت کرتی ہے چھوٹے تاجروں کے لیے پورے ملک میں سکیم لائیں گے وفاقی وزیر خزانہ اصد عمر کا اعلان بولے ریٹرن فائل کرنے کے لیے آسان طریقہ متعارف کروائیں گے اصد عمر نے برامداد بڑھانے کے لیے تاجروں سے تجاویز مانگ لے پاک نپال وومن بلائنڈ کرکٹ سیریز الہمرا میں ٹرافی کی رنگا رنگ تقریب رنمائی تقریب میں ملکی ثقافت کے رنگ نمائی روایتی کلچرل ڈانس پرفارمنسز نے مہمان ٹیم کے دل جیت لیے موسیقی